تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضہ ہے اس ذرے کو رہتی ہے وسط کی حوث ہر دم یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا سہرا ہے ان شیروں میں اب اقبال نے انسان کے مطالب ایکسپلین کیا ہے دیکھا جائے تو دنیا کی ہر شیعہ جو ہے وہ اطاعت پر مجبور ہے سوئے ایک انسانی ہے جو ہر وقت کوشش جد و جہد اسٹرگل میں مصروف رہتا ہے اور اگر اسے ذرہ قرار دیا جائے تو اس ذرے میں ہر دم ایک آرزو ہوتی ہے اور وسط کی حوث ہوتی ہے اور دراصل انسان ایک ذرہ نہیں بلکہ ایک سہرا ہے جو سمٹ کے رہ گیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اپنی وسط اختیار کرنا چاہتا ہے بڑھنا چاہتا ہے انسان تو اگر جو بھی انسان حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے یہ ہے مین میسیج کا بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں دیں ہیں